ہمارے مسلمانوں کو یاد نہیں ہوتی کیا مشکل کام ہے جو دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منقول آدمی اس کو یاد کر لے تو اب کیا ہوتا ہے کہ اتنی بڑا مجمع ہوتا ہے نماز جنازہ کا لیکن اس میں وہ لوگ جو صحیح دعا کرتے ہوں جنازے سے مناسب میرے خالے میں مادود چندی ہوتے ہیں جو مدرسے سے تعلق ہے جس کا مکتب سے کوئی تعلق ہے جس کا وہ تو جانتا ہے لیکن یہ ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیمی آفتہ حضرات جو کالیجوں میں پڑے تو مجھے نہیں اندازہ مجھے نہیں خیال کہ ان کو یہ دعائیں یاد ہوتی ہوں گے تو لہذا مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا ہمیں وہ دعا تو یاد نہیں ہے پر اپنا آتی نہ پڑھ لیتے ہیں تیسری رکھت میں تیسری تکبیر کے بعد چلو میں نے کہا پڑھ لو یہی پڑھ لو لیکن کوشش تو کرو سیکھنے کی کوشش تو کرو ایک مسلمان کو گنواز جنازہ نہ آئے تو کتنی بڑی یعنی صبح کی کی بات ہے عرب ممالک میں میں نے دیکھا کہ نماز جنرہ ہوتی ہے حرم میں تقریبا ہر نماز کے بعد تو جو عرب لوگ وہاں کے باشندے ہیں وہ خوب دعائیں پڑھتے ہیں اور دنازے سی دعائیں پڑھتے ہیں جو منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں دو تین ہیں کن چار ہیں اور بھی زیادہ ہیں ماشاءاللہ ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ یا تو خاموش کڑے رہتے ہیں یا ربنا آتی نہ پڑھتے رہتے ہیں چلو نہ پڑھنے سے بہتر ہے لیکن بہرحال یہ دعا اتنی مشہور ہے کہ ہر بندے کو تقریبا آتی ہے ربنا آتی نہ فی الدنیا حسنہ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی اکثر ویشتر جو دعا مانگتے تھے جو دعا مانگتے تھے وہ یہ مانگتے تھے ربنا آتی نہ فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقینا عذابنا وذکر اللہ کما حداکم پھر فرمایا کہ ربنا آتی نہ فی الدنیا وما لہو فی الآخرت من خلاق کچھ لوگ وہ ہیں جو وہاں اس مقام مقدس پر پہنچنے کے بعد بھی بس دنیا ہی کی چیز مانگتے رہتے ہیں مجھے اولاد دے دے مجھے نوکری دے دے مجھے رزق دے دے مجھے مجھے صحت دے دے جتنی دنیا کی ضرورت ہیں وہ مانگتے رہتے ہیں ومنہم یقول آتنا فی الدنیا وما لہو فی الآخرت من خلاق آخرت میں اس کا کوئی حسن نہیں ہوتا کوئی مانگتا رہتا ہے حسن نہیں ہوتا اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرمائیے تو ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنی کمائی کا حصہ آخرت میں دیں گے کمائی سے مراد اچھے عمال کی کمائی